ایک وہ دور تھا کہ جب ہم دن رات ان کے گنگایا کرتے تھے پاس سے گزرنے والی گاڑی کو تاحد نگاہ دیکھا کرتے تھے لیکن پھر اللہ نے ایسی ہوا چلائی ہے کہ دین کے نام پر قوم بیچنے والے ہو مردوں مہاجروں پر سیاست کرنے والے ہو قومی ترقی کے نام پر ملک لوٹنے اور قومی مفادات کو بری طرح پیچنے والے ہو یا ملکی دفاع کے نام پر ایاشیہ کرنے اور اس ملک میں عوام کی حکومت کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں سب ایکسپوز ہو چکے ہیں ملک کا بچہ بچہ اب ان کی حقیقت سے واقف ہے اور ایک مرد مجاہد کے ساتھ جس کا نظریہ نظریہ پاکستان ہے جس نے اپنے اندر کے خوف اور میں کے بود کو پاش پاش کر دیا ہے اور جس کا مفاد اس ملک کے ہر اس پاسی کا مفاد ہے جو در حقیقت اس ملک سے محبت اور عقیدت رکھنے والا ہے جس کے رول موڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی تحریک انصاف کی ہے جسے غلامی سے نفرت ہے جس کا نعرہ اسلامی فلاہی ریاست ہے جس کا مقصد نموس رسالت کا دفاع ہے جس کا دل ہر مظلوم غریب لاچار کے لیے تڑپتا ہے اور جس کی للکار صرف ظالم کے لیے ہے جس نے اس مردہ قوم کو جگایا ہے اور جس کا خواب آزاد اور خودمختار پاکستان ہے کہ نہ کبھی میں کسی کے سامنے چھکا ہوں نہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے چھکنے دوں گا ہاں میں اس کا حامی ہوں میں پاکستانی ہوں پاکستان زندہ بار